اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ڈان کی خبر منگڑت قرار کچھ روز قبل نیجی ٹی وی چینل پر وزیراعظم کا انٹریو نشر ہوا جس میں میزبان اینکر عمران ریاض نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ کیا پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق کوئی دباؤ ہے اس سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے اس کے جواب میں انکار بھی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ دباؤ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا امریکہ کے معاملات میں بہت بڑا حصہ ہے اس کے علاوہ مشر کے وسطہ پر ڈانالڈ ٹرم کے دور میں بہت زیادہ اثر رسوق تھا وزیراعظم نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان اس لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ ہم اپنے موقف میں قائد آزم کے نظریے کے پابند ہیں کہ جب تک فلسطین کو اس کے مناسب حقوق نہیں ملتے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا انکر نے سوال کیا کہ کیا مسلم مالک کا پاکستان پر دباؤ ہے یا غیر مسلم مالک اس حوالے سے دباؤ بنا رہے ہیں جس کے جواب میں وزیراعظم نے کچھ نہ کہا اور اس کا جواب اس طرح دیا کہ جب پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو اس کا جواب وہ پھر آزادانہ انداز میں دیں گے اس انٹریو کے بعد پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں اس خبر کو براہ راست امریکی دباؤ کے نام سے چلا جانے لگا جس سے ایسا تاثر دیا گیا کہ وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ ان پر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے یہ خبر بلکل جھوٹ اور منگڑت تھی کیونکہ اس کے حوالے سے خبر دینے والے اس انگریزی اخبار نے بھی غیر ملکی نیوز ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی ملکی خبر ادارے کے مطابق وزیراعظم امران خان نے امریکہ کا نام لیا ہے اس خبر پر وزیراعظم کے فوکل پرسن برائیڈ ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا کہ ڈان نیوز کے پاس اگر انگریزی سے اردو درجمہ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے تو اس کام کے لیے وہ کسی میٹرک پاس طالب علم کی سفارش کر سکتے ہیں جو ان لوگوں سے بہتر کام کرے گا جن سے ادارہ پہلے سے کام لے رہا ہے کہ مسئلے کے منصفانہ حل تک اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے کے حل تک تسلیم نہیں کیا جائے گا وزیراعظم نے زور دیا تھا کہ پاکستان کی پالسی قائد آزم کے ویئن پر مبنی ہے وزیراعظم کا موقف واضح ہے جبکہ بے بنیاد قیاس رائیوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے موسیقی